السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امیل کرتا ہوں آپ خیرت سے ہو گئے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرے گی کہ کھانا سڑ کیوں جاتا ہے بگڑ کیوں جاتا ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر چھ لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیام مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو کھانے اتاری کنام من اور دوسرے کنام سلوہ تھا من بلکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی سلوہ پکی ہوئی بٹیری تھی جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نامتوں کے شمار کراتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اور تم پر من و سلوہ اتارا اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا زخیرہ مت کرنا مگر بعد ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ در لگنے لگا اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائے گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کے نافرمانی سے ایسے نحوست فیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا تفسیر روح البیان سورہ بکڑا آیت نمبر 57 تو آج کے لیے تناہی ناظرین ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ان شر ضرور کر دے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ